وراثت کا مسئلہ پروپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے باغ و باغات کا مسئلہ نہیں ہے وراثت کا مسئلہ نہیں ہے یہ عدلِ الٰہی کا مسئلہ ہے یہ اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے اس بات کو تو رکھ دیا جائے تاک پر کہ گوا تھے یا نہیں دلیل تھی یا نہیں ہمیں صرف اتنا بتایا جائے کیا محمد کی بیٹی نے دعویٰ کیا تھا یا نہیں توجہ رکھے گا کیا رسول کی بیٹی نے دعویٰ کیا تھا یا نہیں دعویٰ بخاری تک میں محفوظ ہے کہ ہاں نبی کی بیٹی نے دعویٰ کیا تھا تو جب نبی کی بیٹی نے دعویٰ کیا تھا تو فاطمہ کا دعویٰ دلیل کا محتاج ہے ہی نہیں میں وہ باتیں کروں ہوں جس سے آپ کے کان آشنا ہے اور برادرہ نے ہے لسونت بھی جن واقعات سے آشنا ہے کوئی نئے افنزورہ نہیں چھڑ رہا سیدہ کا دعویٰ دلیل کا محتاج نہیں آپ کہیں گے اس بات کی دلیل تو اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ایک رات شہزادوں نے فرمائش کی اما کل عید ہے ہمارے لباس ہمارے کپڑے سنتے آئے ہیں نا بچپن سے شیعہ سنی اس واقعے کو تو شہزادی نے کیا فرمایا بچوں تمہارے لباس دردوی کے پاس سل رہے ہیں صبح کو آ جائے گے اور صبح رضوانِ جنت لباسِ حسنین لے کے درِ سیدہ پہ بڑے رہترام سے کھڑا ہے میں نے آتوجہ فرما رہے ہیں یا نہیں ہے درِ سیدہ پہ دقل باک کر رہا ہے اور ہے رضوانِ جنت دقل باک کیا اندر سے وعدائی دروازے پر کون ہے رضوانِ جنت کا رہا ہے انا خیات الحسنین میں ہدایت تو اسی میں پوچھینا ہے میں حسنین کا درزی اے رضوانِ جنت تو بتاتا کیوں نہیں ہے کہ تو جنت میں رضوان ہوتا ہے اپنا رتبہ اپنی ڈیزگنیشن کیوں بیان نہیں کرتا تو عجب نہیں کہ رضوانِ جنت یہ جواب دے کہ یہی تو درز دینا ہے زمانے کو کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں فرشتے مسکین بن کر یتیم بن کر حسین بن عجب دہر ہے کہ نہیں ہے میں لوکی بات تو نہیں کر رہا بس ہم ایڈیا میں نے گفتگو کو تو لباسِ حسنِ سیدہ کا وعدہ ہے اور باغِ فردہ سیدہ کا دعویٰ ہے تو جس بی بی کا وعدہ اتنا سچا ہے اس کا دعویٰ کتنا سچا میں اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا بات آپ تک یقیناً پہنچ گئی ہے بس سمیٹے کی طرف بڑھ رہا ہوں وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں سیدہ کا دعویٰ دلیل کا محتاج نہیں ہے حدیث، روایات، واقعات کامبار ہے میرے پاس لیکن چونکہ دعویٰ وقت میں وہ جائش نہیں اس لیے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ قرآن سے دلیل دیتا جاؤں آپ کہیں گے دلیل تو دلیل قرآن میں ہے کوئی معصومہ، صدیقہ، بطول بی بی ہو وہ دعویٰ کرے تو اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی آپ کہیں گے کہ اس بات کی دلیل تو آپ سورہ مریم پڑھئے گا مریم سے بڑی مصطفیٰ ہے ساری گفتوں کو غہن میں رہنا چاہیے سورہ مریم پڑھئے گا حنہ کی آغوش میں بچی تھی مریم اور اب مریم کی آغوش میں ایک بچہ ہے اللہ حیرت بھئی آپ کی سادگی پہ میں قربان ہو گیا اور یہ وہی بچہ ہے جس کی بشارت اللہ نے عمران کو دی تھی بچہ نے کہا پڑھئے گا سنے مریم یا اختہارونا منکان آغو کے اے عمران کی بیٹی نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں کا کردار ایسا تمہارا تو اتنا شریف خانداد ہے یہ بچہ کہاں سے لے آئی تمہاری تو شادی نہیں ہوئی اس لیے کہتے ہیں کہ دل میں علی کو بس آ دو تو تم میں اشارے کی گفتوں کو بھی سمجھ آئے گی اور یہ میں اشارہ نہیں کر رہا وہاں مریم نے کچھ نہیں کہا چونکہ یہاں آیات سے مزاجِ کبریہ معلوم ہوتا ہے بندہ یہ بات کو سمجھ لیا مریم خاموش ہو گئی فا اشارت الہ بچے کی طرف اشارہ کیا چونکہ اس دور میں یہ سیان کا طریقہ تھا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خاموش رہا جاتا تھا مریم نے کہا کہ میں اس کی خوشنودی کے لیے خاموش ہوں میں کچھ نہیں بول رہی لیکن اس آیت سے اور اس بات سے مزاجِ کبریہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نہیں چاہتا کوئی بھی معصومہ کسی غصطاق کو جواب دے جانے آپ کے شعال میں ہے اللہ نہیں چاہتا کوئی معصومہ کسی غصطاق کو کسی غصطاق کو کسی غصطاق کو جواب دے پھر چاہے وہ بات کا جواب ہو یا سلام کا جواب فا اشارت دلیا پڑاں گڑھو بچے کی طرف اشارہ کیا لوگوں نے کہا یہ بچہ کیسے مولے گا بھئی یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ کے لبوں پر داوے سورہ مریم پڑھنا اب عیسیٰ گفتگو کر رہے ہیں میں اللہ کا بندہ کتاب لے کر آیا ہوں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں نہیں کسی کے پاس بھی روایت ہے تو مجھے بتائیں کسی کے پاس ہے کہ دور مریم کے کافروں میں وہاں اعتجاج کیا ہو کوئی چیخا ہو کوئی چھلایا ہو یہاں مریم کے بیٹے نے دعوے کیے دور مریم کے کافروں نے شک چاپ مان لیا اور خاموشی پر چلے گئے عجب تماشا نہیں ہے امت کے ساتھ مریم کا بیٹا دعویٰ کرے تو کوئی دلیل نہیں مانگے محمد کی بیٹی دعویٰ کرے اپنے آپ کس خیال میں بیٹے ہیں دعوے کیے اور میں اس رکھے میں بات کو روک کے مسائل میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں کہ اے عیسیٰ الزام لگا ہے آپ کی والدہ پر کردار مریم بیان کیجئے شان مریم بیان کیجئے اس وقت مریم بیان کیجئے رتبہ مریم بیان کیجئے لیکن آپ نے نہ شان مریم بیان کی مریم کا نام ہی نہیں لیا بلکہ اپنا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کا پندہ میں کتاب لے کر آیا توہ جو نہیں کرما رہا میں کتاب لے کر آیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا شان مریم بیان نہیں کی اپنا قصیدہ پڑھ دیا تو عجب نہیں کہ یہ جواب مل جائے کہ یہی تو درست دینا ہے زمانے کو کہ جو نبی کی ماں ہو اس پہ الزام نہیں لگایا جاتا جو نبی کی ماں ہو جو نبی کی ماں ہو جو نبی کی ماں ہو اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی آپ کہیں گے کہ انجلال ہے در تم نے بڑی اچھی بحث کی لیکن نتیجہ یہ دیا جو نبی کی ماں ہو فاطمہ تو محمد کی بیٹی ہے آو میں تمہیں حدیثیات دلاؤ یہی نبی فرماتے یا فاطمہ تو انٹی ام و ابیہا اے فاطمہ تو اپنے بابا کی ماں ہے تو جسے نبی نے کہا ہو کم میں ابیہا جسے نبی نے کہا ہو تو صدیقہ ہے رونے کا مقام یہی ہے نداروں ہم پورا من اعتجاج پوری دنیا میں اس لیے کرتے ہیں آن شہبال کو کہ جس بی بی کا اتنا مقام ہے کہ جس کے احترام میں رسالت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اس بی بی کی تربت کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے دو نیٹ میں زیادہ لے لوں گا مگر ایک حدیثِ قدسی آدھ آگئی ہے اور وہ سن لیجئے حزیزِ قدسی بھی اللہ کا کلام ہے حدیثِ قدسی میں اللہ کہتا ہے جگہ جگہ آپ کو مل جائے گی لکھی بھی بڑی عام ہیں بڑی مشہور ہیں اللہ کہتا ہے اے میرے بندو اگر مجھے ڈھوڑنا چاہتے ہو شکستہ دلوں کے پاس میں ملتا ہوں اور ٹوٹی ہوئی کمروں کے پاس میں ملتا ہوں حجرکمہ علی اللہ رحم اللہ علیہ السواکر کہا ٹوٹی ہوئی کمروں کے پاس اللہ تو ہر جگہ ہے لیکن جب اس حدیثِ قدسی کو پڑھو اگر بقی نہیں گئے ہو آج تو دورہ آسان ہو گیا ہے انٹرنیٹ پہ تمہیں ویڈیو بھی مل جائے گی تصویریں بھی مل جائے گی ایک طرف اس حدیثِ قدسی کو رکھنا اور ایک طرف جنت البقی کی تصویر کو رکھنا تو تمہیں حدیثِ قدسی کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ وہ ٹوٹی ہوئی کمر ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے جلال کا پردہ ہے فاطمہ اس کی امامہ توہید رسالت کا بھرم و پردہ ہے فاطمہ جب اس نے نگاہے میں نگاہی سے دیکھا کہ میرے ہر ولی کی حرم میں ازداری بھی ہے ظاہرین جا بھی رہے ہیں لیکن جو پردہ ہے امامہ توہید رسالت کا اس کی قبر ویراد ہے بلکہ ایک جملہ آ گیا اور یہی جملہ رونے کے لیے کافی ہے اور اس سے بڑا احتجاج ہو ہی یہی سکتا میرا سارا احتجاج اس جملے میں بند ہے ایک ہی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں آج کی اس مجلس کو ذہن میں رکھتے ہوئے شامِ بقی کی مجلس ہو رہی ہے اس شامِ بقی کی مجلس میں جتنی روشنی ہے خدا کی قسم بقی میں اتنی روشنی لہی ہے ویراد ہے قبر زہرہ کی غربت کی انتہا ہے نہ سایا نہ ریدہ ہے زہرہ تیری لہل پر چند پتھر پڑے ہوئے ہیں اور تاریخ میں جاؤں کا تو بابنم بھی ہو جائے گی یہ بوکس یہ عداوت یہ دشمنی آج تک تائم رکھی ہوئی ہے دشمنوں میں اور وہاں اسلا بردار فوجی کھڑے ہیں جو چاہنے والوں کو زیارت بھی نہیں کرنے دیتے شہدہ دیگی تربت کی اور احترام کیا ہے اس نبی کا یہی مسائب ہے یہی درس ہے یہی احتجاب ہے جہاں تک میری آواز جا رہے ہیں پڑھ لینا کتابیں جب آیت آئینا قرآن میں سلامون علی عبادہ اللہین استفاہ اے میرے حبیب محبوب احمد محمد جو میرے مصطفیٰ پندے ہیں ان پر سلام کیا کرو اس آیت کے آ جانے کے بعد رسول ہر واجب نماز ادا کرنے سے پہلے درے بطول کے باہر کھڑے ہوگی یہ کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبو اے نبوان کے اہل بیت میرا سلام ہو اور عبادت مکمل کرنے کے بعد پھر آ کر سلام کرتے اور اس کے بعد ایک جملہ بڑھا کر کہتے اے اہل بیت اجازت ہے میں اندر چلا ہوں اجرکو مول اللہ اجرکو مول اللہ اس آیت کے آج آنے کے بعد یہی طریقے کار رہا اور جب اجازت ملتی نبی سے ہیں در سے اندر جاتے ہیں ایک روز رونے والوں آپ سب اہتجاج کر رہے ہیں نا آج سنیے نا یہی مخدومہ بی بی بیگ وقت تین کان کر رہی ہے چکی کا دستاوی ہاتھ میں ہے تشبیبی رول رہی ہے دوسرے ہاتھ سے اور بلا تشبیب پیلوں کی انگلیوں میں گہوارے کی دور تھسا کے حسین کو جھولا دے رہی ہے گھولوں نے جنت سے یہ منظر دیکھا کہ جب دستے سے ہاتھ ہٹایا نا بی بی نے دستے کا رنگ سرخ تھا گھولوں نے جب یہ منظر جنت سے دیکھا عبادت چھوڑ دی اعتجاج شروع کیا بار الہا جس کے صدقے ہم بنے ہیں جس کی کنیزیں ہم ہیں وہ بی بی اتنی مشکت اٹھائیں وہ بی بی اتنی محلت کریں اللہ نے کہا اعتجاج نہ کرو میں ابھی سیدہ کے ارام کبند وست کرتا ہوں جبرین جی ربے جلی دو فرشتے ساتھ لے لیں ایک فرشتہ چکی چلائیں ایک تصویر کے دانے پھرائیں اور سوا بی بی کے گناہگار شیعوں کے نام عباد میں بھیجیں اور ایک فرشتہ حسین کا جھولا جھولائیں فرشتے آگے بی بی اپنے تحارت والے حجرے میں چلی گئیں اب فرشتے ڈیوٹی میں لگ گئیں کہ ایسے میں حسب معمول رسول دروازے پہ آگئے بس یہی مسائد ہے سلام کیا ان کا اجازت ہے میں اندر چلا ہوں فضہ دوڑی دوڑی آگے یا رسول اللہ شہدادی کو آنام کر رہی ہے مگر راز کی بات ہے یا رسول اللہ چکی چل رہی ہے چلانے والا نظر نہیں آتا تصویر کے دانے پھر رہے ہیں پھرانے والا نظر نہیں آتا اور حسین کا جھولہ جنبش میں ہے ہلانے والا نظر نہیں آتا حجرکو مالاللہ حجرکو مالاللہ یا رسول اللہ بی بی آرام کر رہی ہے آپ کہے تو میں جا کے خبر دے دوں اب رسول نے جو جھولہ کہا یاد رکھ لو مسلمان نے روک دیا نہیں فضہ جس کے آرام کا بندوبست اللہ کرے اسے میں بے آرام نہیں کر سکتا سرکار پھر اندر چلے آئیے ٹھنڈی ساز لے کے رسول نے کہا فضہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا جب تک اجازت نہ ملے سنے گے مزا ہے سرکار پھر کھر چلے جائیے جب بی بی اٹھے گی میں آپ کو بلالا ہوں گی کہا فضہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا احتجاج کر رہے اور رونے آئے ہو تو بس میری باگ ختم ہوگی تاریخ کہتی ہے چشم فلق نے یہ منظر دیکھا پانچ سے چھے گھٹے ہو گئے سورج چڑھتا رہا گرمی بڑھتی رہی رحمت العالمین دروازہ سیدہ پر کھڑے رہے اور پسینے کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرتی رہے سینے سیدہ میں فضہ بیچین ہو کے چکر لگا رہی تھی کہ کئی گھنٹوں کے بعد شہدادی نے پردات آیا کہا فضہ کی نہیں بیچین کیوں ہو دھڑکے کہتی ہے مر جاتی فضہ اور کیا کرتے چھے گھنٹے گزر گئے تیرا بابا دروازے پر کھڑا ہے یہ سننا تھا دوڑ کے شہدادی آئے بابا کا ہاتھ بکڑا گھر کے اندر لائی تطہیر والی چادر سے پسینہ خوش کیا اور ایک مرتبہ رو کے کہا بابا آپ بابا ہو میں بیٹی ہوں کیا ایسا بھی کوئی کرتا ہے اندر کیوں نہیں آگئے اس وقت رسول نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات اقتص کی جس کے کمزہ اقتدار میں مجھ محمد کی جان ہے میں اپنی مرضی سے نہیں رکھتا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی امت کو اس دروازے کا احترام بتا کر جانا اے میری بیٹی میں اپنی امت کو بتا رہا ہوں میرے بعد آگ لے کے اس دروازے پہ لانا میرے بعد میرے خاندان والوں کی قبروں کو میز مار